اور اس وقت کی ماں اپنے بچوں کی تحجد بھی قضا نہیں ہونے دیتی تھی کہ تحجد بھی نہ ختم ہو سوال پوچھو آپ سے آپ نے کہا کہ بچوں کو نہیں اٹھا تھی کیونکہ نیند خراب نہ ہو جائے آج کلی تو ماں خود نہیں اٹھتی بھائی دیکھو ابھی بھی آپ کے پاس ایک مثال آئی ہے ابو عبیدہ کی آپ القسام برگیٹ کے ابو عبیدہ ایسا نہیں ہے میں بولتا ہوں نا ہر جگہ آپ کو مشل راہ کوئی نے کوئی روشنی ضرور نظر آئی گی مایوس کبھی بھی نہیں ہونا آپ کے معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں پوری دنیاں گندر ایسے لوگ موجود ہیں میں مایوس نہیں ہوتا میں نے آپ کو بھی مثال دے دی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نادر بلوگ میں ایک جگہ جا رہا تھا آج بھائی کے ساتھ تو ابھی میں جا رہا ہوں ان کو پک کرنے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کیوں نہ میری اور ان کی موجودگی میں کوئی نہ کوئی ان سے سوال کر ہی لیا فیضان آج موجود نہیں ہے فیضان آج کسی کام سے گیا ہے تو اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں چلتے ہیں وہ آدبے کی طرف ان کو لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ چاہ کے نا آپ لوگ سا جائے آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ کے سوالات رکھتے ہیں ایسے تو میں پہنچی ہوں آدبے کی گھر پس اب ان کا ویٹ ہو رہا ہے وہ آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آدبے آگئے ہیں اسلام علیکم آدبے کیسے ہیں خریت سے ہیں میں ساللہ کا شکر یار کہ آج یہ گھر سے اٹھ کر آگا کار پہ لانے کبھل ہو بس میں نے کہا یار آج آپ میرے ساتھ ہوں گے ہم تو کہیں جا رہے ہیں تو اچھا یہی ٹائم ہم لوگ یوٹلائس کر نہیں یہی پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں سوالات تو خیر بہت سارے ہیں لیکن ہم ہر ویڈیو کے لیے ایک سوال رکھتے ہیں یہ بہت سے بہت سے ہی رہے ہیں جو جہنے پہ بہت سے ہی رہے ہیں بلکو بلکو بردن رائز رہتا ہے اور سوالات کرتے ہیں آپ سے ہرے آج سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل کے دور میں اولاد کیا نافرمان کیوں ہوتی جارہی ہیں نام آبا پہ کہنا سنا نام آبا کی کوئیش پہ پورا اترن اس طرح کی ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اگر آپ مسلمان اسلام کے اندر اگر آپ اسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پاس بہت بڑی بڑی پرسنیلٹیز ہیں فر اگزامپل خالد بن ولید ہو گئے ٹیپو سلطان ہو گئے ہمارے سلاودین آیوبی ہی تھے تو اس طرح کے جنگ جو جو ہمارے پاس ہوا کرتے تھے وہ آج کل کے دور میں جس ٹائم پر اسلام کو سب سے زیادہ نیڈ ہے ایسی پرسنیلٹیز کی تو وہ ایسی پرسنیلٹیز ہم لوگ کیوں نہیں پیدا کر پا رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے جو وہ ہمارے سامنے نہیں آ پائی یہ میرا آج کافر سوال ہے بہت بہترین سوال کیا سادھ آج اور میں چاہا بھی رہا تھا کہ اس طریقے کا کوئی سوال کیا جائے جس میں تھوڑی ڈیٹیل سے بات کی جائے آج ہم جا رہے ہیں تو ہم نے کہا چلو سادھ نے سوال لے کر آ گیا تو اس کو دیٹیل میں بات کرتے ہیں سوال تمہارا ایکچولی یہ ہے کہ آج کل کی جو اولادیں ہیں وہ اتنی نافرمان کیوں ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں گمراہی کی طرف اتنا کیوں جا رہا ہیں ماں باپ کے نافرمان ہیں اپنے بزرگوں کے اپنے بڑوں کے بہادب نہیں ہیں بیعد بھی پھیل گئی ہے معاشرے کے اندر ایتھیسٹ نظریات ملدانہ ریشنالزم دہریہ والے نظرات جو تھے دہریہ سے بھرپور جو نظریات ہیں وہ معاشرے میں پروان چلو رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اب تم نے مثال بھی دی گفرانہ اور آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو معاملہ ہے فلسطین کا جو معاملہ ہے اور کشمیر میں اور دیگر جہاں جہاں دنیا میں جہاد ہو رہا ہے اور مسلمان مشکل میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ایک آواز پر لبیق کہیں محمد بن قاسم ایک آواز پر لبیق کہیں سلطان صلاح الدین ایو بھی نبی کی غیرت کی خاطر پورے ملیہ میٹ کر دیا پوری ریچارڈ کی سلطنت کو برنوس کی سلطنت کو ملیہ میٹ کر دیا اب سوال سارا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں سورہ علق کے اندر سورہ رحمان کے اندر انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلام ہم تک پہنچایا ہے دیکھو ایک تو انسان کا جسم ظاہری جو یہ مٹی ہے مٹی سے آیا مٹی میں ہی اندائنٹ چلا جائے یہ ہے کہ جاتا ہے غزہ تو ہم نے تو تلاش نہیں کرتے ہمارے جسم کی غزہ تو موجود ہے کھا لیا پہن لیا اوڑ لیا سو گئے گھوم لیا پھر لیا دیکھ لیا روح کے لیے کیا کیا آپ نے روح کی بالیگی کی کیا کیا آپ نے روح کی پڑھورش کی روح کی بالیگی کے لیے آپ نے کوئی کام کیا نہیں ایسا نہیں ہوا جب آپ نے جسم کی خاطری سب کچھ کرنا ہے تو بھائی جسم تو دھوکہ دے گا جسم تو پریشان کرے گا جب تک آپ اس کو روح کے ساتھ بیلنس نہیں کریں گے اور روح کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا تذکیہ نفس کرنا اور جو کہتے ہیں نا کہ برائی سے روکنا اور اچھے کام کی ترقیب دینا یہ بہت ضروری ہوگیا ہمارے جو اسلاف تھے ان کی مائے تھیں جب وہ کھانا بناتی تھی تو اس وقت پورے اللہ کے ذکر و اذکار کے ساتھ کھانا بناتی تھی پابند سوم و صلاحات ہوتی تھی اسلام کے جو جتنی بھی نظریات ہیں وہ ان کے ذہنوں میں ہمیشہ اٹل رہتے تھے ترو تازہ رہتے تھے اور وہ پھر اپنی اولاد کی تربیت کرتی تھیں ہماریا کی جو مائے ہیں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ویڈیو بتایا تھا کہ ہماری مائے تو فجر کی نماز کے لیے اپنی بچوں کو اٹھاتی نہیں ہے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے اور اس وقت کی مائے اپنے بچوں کی تحجد بھی قضا نہیں ہونے دیتی تھی تحجد بھی نہ خطا ہو سوال پوچھو آپ آپ نے کہا کہ بچوں کو نہیں اٹھا دی کیونکہ یہ نیند خراب نہ ہو جائے آج کلی تو مائے خود نہیں اٹھتی بھائی سوال سارا یہ یہ نا کیونکہ یہ چین جو ہے یہ ابھی ہماری نسل کی نہیں ہے یہ چین تو بہت لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے میں رہا ہوں گا سو دل سو سال تو ہو گئے اٹھارہ و ستہاون کی جنگی ازادی ہوئی انگریزوں کے ساتھ اس وقت کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کیسے کیسے جنگجو تھے کیسے کیسے اللہ والے تھے سید احمد شہید تھے شاہ اسمائل شہید تھے کیسے جنگجو ہمیں اس وقت ملے جو اللہ والے بھی تھے جو خانکاہوں میں رہتے تھے جو صوفی جنہیں کہا جاتا تھا اور وہ میدان عمل میں آئے میدان جنگ میں آکے انہوں نے جہاد کیا اور ہمارا جہاد کا کونسپٹ ہی بلکل بلر کر دیا گیا ہے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے امام مہدی آئیں گے تو وہی سارا معاملہ کریں گے اب ہم سب نے اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دی ہیں ہم نے وطنیت کو اتنا فروغ دیا کہ امت کا کونسپٹ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا تو جب اب یہ بتاؤ کہ جب آپ کے سارے کونسپٹ آپ کے اندر نہیں یہ نسل در نسل یہ سو ڈلسو سال یہ دو سو سال اس سے بھی پرانے آپ کے نظریات کو بقاعدہ ختم کیا گیا آپ کی تہذیب کے اندر دوسری تہذیب کو انجیکٹ کیا گیا یہ ہے حقیقت جیسے آپ یہ دیکھتے ہو کہ ہماری اب بہت ساری ایسی رسومات ہیں جو کہ ہندو آنا معاشرے سے کیونکہ ہمارا عمل گیمیشن تھا ہمارا انزمام تھا کس سے ہندو معاشرے سے ہم ایک ہندووں کے ساتھ ایک عرصہ تر ہے آپ ابھی بھی یہ دیکھو کہ ہماری ایسے بہت سارے کونسپٹ ہیں جو کہ ہندووں سے مل گئے کیونکہ ہندووں میں ایک کے بعد دوسری شادی نہیں ہے یہ کونسپٹ آپ کے آپ کے معاشرے میں بھی یہ کونسپٹ بہت پھیل گیا ہے اور آپ یا میں دوسری شادی کرنے جائیں گے آپ کو انداز ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا گرے گی ہمارے ساتھ اسی طرح آپ کی ایسی بہت ساری رسومات ہیں اب کیا ہوا کہ آپ نے اس مزاج اس تہزیب کو جب اپنا لیا تو آپ کے دل میں بھی وہی ڈر خوف ہر وقت اپنی جان کا خوف جان کا خوف موت کا خوف ہمارے بڑے دوست ہیں وہ بڑے مدہیاں بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی مجھے شہید ہونے کا بڑا شوق ہے لیکن بھائی اس میں جان چلی جاتے ہیں عجیبات رہ بھی اس طرح کے مزاں خیز باتیں مارچلے میں پھیل چکی ہیں تو بھائی اب کہاں سے پیدا ہوں گے کہاں سے پیدا ہوں گے خالد بن ولی کہاں سے پیدا ہوں گے ٹیپو سلطان جیسے بہدر سوال تھا رہی ہے عجیبات بھائی آپ نے بھی بات کی کہ آج کل کی جو ماں ہوتی ہیں اپنے بچوں کو فجر کی نماز پر اٹھاتی نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے کے دور میں تحجد کے لیے بھی اٹھایا کرتی تھی اچھا لیکن میرا سوال یہاں پہ ایک اور بنتا ہے میں آپ سے سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں ہماری والدہ جو ہیں پانچ صبح فجر پہ بھی اٹھتی ہیں ساری چیزیں کرتی ہیں لیکن جب بات ہماری نماز کی آتی تو وہ لوگ صرف ہمیں صرف ٹوکا جاتا ہے کہ بیٹا تم نماز پڑھ لیا کرو تم دنیا کے ہرے کام کر رہے ہو تو تم لوگ تھوڑا دین میں بھی آؤ دین سے مراد سے یہی کہ بس اب نمازیں پڑھا کیا ٹوکنا کافی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آگے کیا نظر آرہا آگے کوئی بھلا ہی نظر آرہی ہے کیا ہوگا آرہی ہے بات تمہاری بلکل صحیح ہے اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب اولادیں جو ہیں وہ سات سال کے بعد اپنی اولادوں کو نماز کی عادت ڈالیں نماز کیلئے کھڑا کریں اور گیارہ یا بارہ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کبھی بیشی محفظ فرمائے مفہوم مطاروں میں تفسیر کا کہ اولادوں کو مارنے کا حکم ہے جو اگر نہیں پڑتی نمازیں اب سوال یہ ہے کہ تمہیں یاد پڑھتا ہے کہ تمہارے ماباپ نے یا ہمارے ماباپ نے ہمیں مارا ہو نماز کے لیے میرے ماباپ نے تو مارا ہے اسے ماندر کا اپنی ذاتی لیکن عموم معاشرے میں یہ ہے کہ بچوں کی کہاں آپ وہ اسکول کا ٹائم ہو گیا کھیلنے کا ٹائم ہے چیزوں کا ٹائم میں اتنا زیادہ کر دیں کہ نماز تو ایک سکنڈری چیز ہوئی نا بچوں کو ایتھریڈ بنانا ہے بچوں کو اچھا پڑھا لکھا بنانا ہے زیادہ پڑھا لکھا ایجوگیشنز بنانا ہے سائنٹس بنانا ہے یہ ذہنوں میں انجینئر ڈاکٹر ہے کبھی ہم بچوں سے بولتے ہیں کہ اس کو ہمیں آلے میں دین بنانا ہے حافظ قرآن بنانا ہے ہمیں دین کے خدمت لینی ہے ہمیں اسے فقی بنانا ہے ہمیں اسے محدث بنانا ہے ہمیں اسے مفسر بنانا ہے یہ ماباپ کی ہمارے ہماری ترجیحات ہی بلکل ڈیفرنٹ ہے تو ہمارے ذہنوں میں وہ چیز کبھی آئی ہی نہیں سکتی جو تم نے بات کی کہ سب ٹوکنا کافی نہیں ہوتا لیکنکہ ٹوکنے سے آگے کے بہت سارے مراہل ہیں جو ہمیں قرآن اور احادیثیں مل جاتے ہیں اور دوسرے تمہارے سوال کیا کیا بہتری کی کوئی امید ہے بھائی دیکھو میں کبھی بھی قرآن کا فیصلہ ہے اللہ تقنطول رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی سے مبارکہ سے بھی ملتا ہے اور قرآن بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مایوس کبھی بھی نہیں یہ مایوس ہی کیا ہے کفر ہے مایوس مطلب آپ کب ہوں گے جب آپ کے بس کوئی بھی نہیں ہوگا ان دا اینڈ ہمارے پاس سپریم پاور موجود ہے ہماری سپریم پاور کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی میں دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے میں اکیلا سڑک پہ لوں تب بھی میرے پاس کیا رہے گا اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی میرے پاس ہمیشہ رہیں گے تو میرے تو کبھی مایوس نہیں ہو سکتا میرے لیے کبھی مایوس ہونا منتا ہی نہیں انہار پر یہ بات یہ ہے کہ یہ تو تب آپ بولے نہ کہ یار آج کل کے دور میں تو لوگ سپریم پاور کی بات نہیں کرتا ہے سپر پاور کی بات دیکھو نا اب آپ تک لکے کونسپ پیدا کیا گیا جب اسٹیٹ کے ریاست کے چار پلرز ہوتا ہے پہلا پلرز ہوتا ہے کوئی بھی اسٹیٹ بننے کے لیے پہلا پلرز ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے علاقہ یعنی کہ زمین دوسرا ہوتا ہے آبادی تیسرا ہوتا ہے حکومت بنانا اور چوتہ ہے اقتدار اعلی یہ چاروں اناثر ملتے ہیں تو ایک ریاست تشکیل پاتے ہیں کیونکہ ریاست بنے گی ظاہر سی بات ہے کس کے اوپر زمین کے اوپر اس میں عوام بھی چاہیے ہوگی اور عوام کو منظم رکھنے کے لیے حکومت بھی چاہیے ہوگی تو اس کا چوتہ ایلیمنٹ ہے اقتدار اعلی آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بقاعدہ ایک کونسپٹ کونسپچولائیدیشن کی گئی رونگ کونسپٹ آپ کے دماغ میں کلیٹ کی گئے اقتدار اعلی کیا چیز ہے جمہوریت کے اندر اقتدار اعلی عوام ہوتی ہے جبکہ اقتدار اعلی ہمارے آئین میں لکھا ہے اقتدار اعلی حکمیت اعلی اللہ کی طرف ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں اور آئین کا ہی دوسری شک ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہیں ہوگا منافی نہیں ہوگا تمام قانون ہے سود بھی چل رہا ہے ایسا چل رہا ہے جب بیٹ میں سود جائے گا حرام پیٹ میں جائے گا تو حلال بات بھی نہیں نکلے گی حلال عمل تو گھردور کی بات ہے اس لئے انسان موت سے بھی ڈڑتا ہے اور وہ جو ہم نے بات کی تھی جاہر سی بات ہے موت سے ڈڑے گا وہ جسے اللہ سے ملنے کا شوق نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے مجھ سے ملنے کا شوق نہیں مجھے بھی اس سے ملنے کا شوق نہیں صاحب بات یہ ہے تو اس طرح سے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس دور میں ہم لوگ قالد بن ولید جیسے وارئیرز ہمیں ملیں گے دیکھو ابھی بھی آپ کے پاس ایک مثال آئی ہے ابو عبیدہ کی آپ القصام بریگیٹ کے ابو عبیدہ ایسا نہیں ہے میں بولتا ہوں نا ہر جگہ آپ کو مشلے را کوئی نے کوئی روشنی ضرور نظر آئی گی مایوس کبھی بھی نہیں ہو آپ کے مہاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں الحمدلاللہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں پوری دنیا گندر ایسے لوگ موجود ہیں میں مایوس نہیں ہوتا میں نے آپ کو بھی مثال دے لیے ابھی ابھی اس ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں اور مجھے کافی حد تک باتیں سمجھ آئی ہیں آپ کی کافی کلیر ہوئی ہیں اور میں امید کر رہا ہوں کہ ہماری ویڈیوز بھی کافی حد تک چیزیں سمجھ آئی ہوں گی کیا ہو رہے اور پھر سے انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اس کے اوپر اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے جتنا زیادہ آپ کو سکے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائی گا کیونکہ نئی آنے والی ویڈیوز جب بھی ہم اپلوٹ کریں گے تو آپ کی پاس اس کا نوڈیفیکیشن آ جائے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک آپہ خیال رکھیں اللہ حافظ